ناظرین اسلام علیکم ڈاکٹر زبیر مرزا ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے مشوروں کے ساتھ ابھی چند روز پہلے ایک ویڈی اپلوڈ کی تھی میں نے جس میں ویٹ لوس کے ٹپس پہ بات ہو رہی تھی جو ایک چینل پہ مورننگ شو میں شوٹ کیا گیا تھا اس میں خاص ایسے بھی بلائے گئے تھے جو موٹے تھے ان کو میں نے دو تین دفعہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ گھر پہ رہ کر ہی تین چیزیں ایسی کر سکتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوگا لیکن بس اتفاق سے موقع نہیں مل سکا وہ تین چیزیں بتانے کا اور بے شمار مریضوں نے اور میرے ویورز نے کمنٹس میں ڈالا اور فون کر کے کہا ڈاکٹر صاحب پلیز وہ بتائیں کیا چیزیں تھیں تو آج اس موضوع پہ جو رہ گیا تھا دسکشن رہ گئی تھی آج اس کے اوپر میں نے بات کرنی ہے سب جانتے ہیں آج کل کی شدید مہنگائی کے دور میں میرا تو خیال ہے تقریباً اسی فیصد لڑکیاں عورتیں جو ہیں یہ خرچہ برداشت نہیں کر پائیں گی کہ اگر اس کے اوپر صحت کے اوپر اور دوسری چیزوں کے کرنا ہو تو میں زیادہ تف ویڈیوز میری ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں جس میں میں بغیر خرچے والی مشورے دیتا ہوں جو گھر پہ رہ کے ہی ہو سکتے ہیں اور کئی میں تو پیسہ بھی بچتا ہے سوائے اس کے جو ریپیڈ ویٹ لاؤس کا پروگرام ہے جس میں چالیس دن میں آٹھ سے بارہ تکیجی کم ہوتا ہے وہ ان صورتوں میں ضروری ہوتا ہے جب کسی کو جلدی کرنا ہے کسی کی شادی ہو رہی ہے یا باہر جا رہے ہیں یا ویٹ کی ویسے گھٹنوں میں کمر میں دردی اور کوئی مسئلہ شگر وغیرہ کا ہو رہا ہے ان کو کراتے ہیں لیکن آپ کو جلدی نہیں ہے تو یہ آرام آرام سے بھی ویٹ کم ہو سکتا ہے دھر پہ رہ کے بغیر خرچے کے وہ تین چیزیں کیا ہیں وہ بہت آسان سی آم سی چیزیں ہیں جو آپ کے علم میں ہوں گی آپ نے دیکھا بھی ہے میرے مختلف ویڈیوز پہ مجھ سے سنا بھی ہے لیکن آپ کا ذہن اس طرف نہیں جاتا بہت آم سی چیزیں بتاؤں گا دھران ہوں گے کہ ان سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں نمبر ون پہ سب سے پہلے آتا ہے روزہ فاسٹنگ یہ اسلامی روزہ رکھیں یا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہ آپ ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ بھی کہتے ہیں یعنی آپ دن کے چوبیس گھنٹے جو ہوتے ہیں ان میں چھ سے آٹھ گھنٹے کا دورانیاں آپ کا ہوتا ہے جس میں آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کا دورانیاں جو آپ کا فاسٹنگ کا ہے جو زیادہ تر رات میں گزرتا ہے اس چوبیس گھنٹے کے دوران پانی گرین ٹی کافی چائے بغیر دودھ و چینی کے اجازت ہے جتنا بھی لینا چاہے اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ اب رات کو آٹھ بجے آپ اپنا کھانا کھائیں اور اس کے بعد اگلا جو میل ہوگا آپ کا جو لنچ ہو یا بیک فرسٹ ہو وہ ایک اور دو بجے کے درمیان ہو اس دوران جیسے میں نے کہا پانی چائے کافی گرین ٹی کی اجازت ہے دو بجے اور آٹھ بجے کے درمیان آپ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ بھی کھا سکتے ہیں اس کو توڑ توڑ کے روزہ کینا اللہ میہ کے جو توفے جو ایسان اللہ میہ نے ہم پہ کیے ان میں سے ایک بہت بڑا توفہ اور ایسان ہے اس کے اتنے فوائد ہیں کہ اس پہ میں چھ گھنٹے بول سکتا ہوں لیکن ابھی ٹائم کم ہے چھوٹی سی رسٹکٹیڈ ہم نے بولنی ہے اس وقت یہ یو ایسے میں نمبر ون ڈائیٹ کا طور پہ استعمال ہو رہی ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ اور یو ایسے یورپ یپان وغیرے کہ جتنے بھی لیڈنگ انٹی ایجنگ سائنٹسٹ اور میڈیکل پرسنیل ہیں وہ بکائیگی سے فاسٹنگ کر رہے ہیں میں بود بھی سات مہینے سے انٹرمیٹن فاسٹنگ کر رہا ہوں میں چھوٹی سی بار جلدی سے بتاتا چلوں جب میں نے یہ ویڈیوز ڈالنے شروع کیے تو میں نے کہ میں انٹرمیٹن فاسٹنگ کر کے دیکھوں سات ہفتے کی میرا ویڈ جو سولہ سال سے سیونٹی سیونٹی ایون پہ رہتا تھا وہ سات ہفتوں میں سکسٹی فائی پہ آ گیا مجھے تھوڑا سا اس کو بریک دینا پڑا اور اپنا کھانا بڑھانا پڑا اتنی آسانی سے اس سے بزن کم ہوتا ہے جو لوگ کسی بھی وجہ سے فاسٹنگ روزہ یا انٹرمیٹن فاسٹنگ نہیں کر سکتے وہ میرے چینل پہ ویڈیو دیکھیں جس کا عنوان ہے روزہ رکھے بغیر روزے کے فوائد حاصل کریں اس میں یہ کالیفورنیا کے ڈاکٹر نے خاص ڈائیڈ بنائی ہے جو آپ وہ کھائیں گے آپ کھا بھی رہے اور بوڈی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے روزے کے جتنے فوائد ہیں وہ سارے مل جاتے ہیں کھاتے بھی رہے روزے کے فوائد یہ بڑی حران کن ڈائٹ ہے اس کو دیکھ لی جائے گا تو ناظرین اگر آپ کو بہت جلدی نہیں ہے روزہ یا انٹرمیٹن فاسٹنگ کریں اور آپ کا مہینے میں تین سے پانچ کیجی گر جائے گا حرام سے کریں تو سمجھیں کہ چھ مہینے میں آپ کا وہ پاندرہ کیجی تب تو آسانی سے گر جانا چاہیے اس سے تھوڑا اوپر بھی ہو سکتا ہے اچھا اس میں صرف ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ روزے میں کیا چیز ہوتی ہے جس سے کیونکہ مین مسئلہ ہے فیٹ فالتو چربی کو برن کرنے کا روزے میں سب سے پہلے تو انسلین کم ہوتی کیونکہ انسلین کی موجودگی میں فیٹ کبھی برن ہو نہیں سکتی دوسرا روزے میں ہیومن گروتھ ہارمون بہت بڑھ جاتا ہے چوبیس گھنٹے کی فاسٹنگ میں دو ہزار پرسنٹ بڑھ جاتا ہے اس سے کم میں تھوڑا سا کم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انسلین سنسیٹیوٹی بڑھ جاتا ہے انسلین کم ہوئے بغیر اور گروتھ ہارمون بڑھے بغیر فیٹ برن نہیں ہو سکتی دوسرا میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں جس سے فالتو چربی برن ہوتی ہے اس کا فائد ہے اچھا آپ کو ایک چھوٹا سا سیکریٹیاں بتاتا چلوں جب آپ ایک دفعہ سیٹ ہو جائیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ دو سے چار ہفتے لگیں پھر جس میں آپ کو پریشانی نوع بھوکنے لگے اس وقت آپ تھوڑی سی کبھی کبھی موڈ آئے تو تھوڑی سی چیٹنگ ہو سکتی ہے اپنا دل نہ مارے کارٹر پیٹ بریانی آدھی روٹی یا چھوٹا سا آدھا آم کھا لیں لیکن یہ اسی کھانے کے دورانیاں چھے سے آٹھ گھنٹے کا اسی میں کھانا ہے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا عادت نہ ڈالیں لیکن کبھی دلچار ہو تو تھوڑا سے کھا لیں تو ناظرین یہ تھا پہلا ہتھیار آپ کے ہاتھ میں اس کو ہلکا نہ سمجھیں اس سے زیادہ پاورفل ہتھیار میڈیکل سائنس کے لوگ کہتے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں اس وقت روزے سے بڑا کوئیس نہیں ہے نمبر دو پہ آتی ہے حرکت یعنی کہ ایکسرسائز جن کا مشقت کا کام ہے ان کو تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی لیکن جو لوگ آفیس ورکر گھر ہوا عورتیں خاص کر ہیں ان کو ایکسرسائز کی بہت شدی ضرورت ہے خاص نہ صرف صحت مند رہنے کے لئے بلکہ اگر ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں فالتو چربی برن کرنا چاہتے ہیں تو ایکسرسائز بہت ضروری ہے ایک تو اس میں کلوریز برن ہوتی ہیں اس کے علاوہ اصل مسئلہ جو ہے موٹاپے میں جو فالتو چربی ہے اس کو باڈی سے نکالنا اس کو برن کرنا ہے فالتو چربی جب برن ہوگی جب باڈی میں انسلین کم ہوگی اور گروتھ ہارمون بڑھے گا جو ابھی روزے میں بھی ذکر آیا تھا تو یہ ناظرین ایکسرسائز میں بھی آپ کرتے رہیں تو انسلین کم ہوتی ہے انسلین سنسیٹیوٹی بڑھتی ہے اور گروتھ ہارمون بڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو فالتو فیٹ ہے وہ باڈی میں برن ہونی شروع آپ کا مین ایم ہی بزن کم کرنا مسئل تو آپ نے نہیں ہٹانے سارا مسئل ہے تو کوئی پروبلم نہیں آپ نے تو فالتو چربی نکال لی جو اس وجہ سے نکلے گی یہ بھی دیکھیں آپ کو تھوڑا آرام سکون ملے گا آپ کو بہت زیادہ ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تین چار گھنٹے جم کرنا ہے دس میل بھاگنا یہ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو زیادہ تر لوگوں کو ایک گھنٹہ برسک واک تھوڑی سی تیز واک کریں چاہے دو ٹکڑوں میں کر لیں تیس تیس منٹ کے اور اس کے ساتھ دس سے پندر منٹ ایسی بڑے سوزانہ کریں جس میں آپ کا سانس پھولتا رہے اور ہارٹ ریٹ تیز رہے جیسے تیز ڈانس کرنا ہے تیز واکنگ کرنا ہے بہت تیز سویمنگ ہے سائیکلنگ ہے رسی کو اتنا ہے سب ہے یہ آپ کرتے رہیں گے آپ کو اس سے بہت بینیفٹ ملے گا یہاں ایک چیز تھوڑی سی بتاتا چلو اس کا ڈائریک موٹاپے سے ذکر نہیں ہے لیکن عورتوں سے ضرور ذکر یہ منصوب ہے یہ چیز ان کے متعلق ہے انٹی گریوٹی ایکسرسائز چند منٹ روزانہ ضرور کریں جس میں آتے ہیں پش اپس آتے ہیں سکوارٹس آتے ہیں نیچے بیٹھ کے اٹھنا اور پلینکس آتے ہیں یہ تین ایکسرسائز ضرور کریں اس کی وجہ یہ ہے مینو پاوس کے بعد جب عورتوں کے پیرنڈ ختم ہوتے ہیں تو بے شمار عورتوں کو آسٹیو پروسس یعنی بھربری ہڈیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کلائی کا فریکچر کمر کے موروں کا فریکچر اور سب سے خطرناک کولے کی ہڈی کے فریکچر کا رسک بڑھ جاتا ہے اس سے بچنے کے لیے اگر آپ کافیت سے پہلے سے جوانی سے ہی کسی بھی عمر میں شروع کر دیں انٹی گریوٹی ایکسرسائز اس سے ہڈی اور جوڑ مضبوط ہوتے ہیں مسل سٹرنف آتی ہے بیلنس بہتر ہوتا ہے گرنے کا خطرہ کام ہو جاتا ہے ہڈی بھی مضبوط ہوتی ہے تو فریکچر کا ڈر بھی اس سے کم ہو جاتا ہے تو یہ چند منٹ آپ نے انٹی گریوٹی ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز کے اس کے علاوہ بے شمار فوائد ہیں جو بھی اس کا بھی ذکر نہیں کر رہا ہے یہ دوسری موٹاپے کے حوالے سے تھا وہ آپ کو ایک شوٹ میں دکھا دیں گے جو اس کے مختلف ہیں کبھی اور فرمائش آئی تو اس پہ بھی ویڈیو بنا لوں گا اب ناظرین دو چیزیں تو ہو گئیں تیسری چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ یقین نہیں آئے گا وہ ہے نیند نیند کے بے شمائر فائدہ ہیں انسان ابھی تک پوری طرح نیند کو سمجھ نہیں سکا ہے صرف چند فائدہ میڈیکل سائنس نے ڈسکور کیے ہیں نیند ابھی تک بہتی پوری سرار چیز ہے اس کو قرآن میں بیسکر ہے کہ ہم نے تمہارے سونے کے لئے رات بنای ہے نیند اب ہم ڈریک جائیں گے اس کے جو مٹاپے سے تعلق ہے باقی فائد جو ہے وہ صرف اینڈ میں آپ کو دکھا دیں گے نیند میں ایک تو باڈی کی باڈی میں ہر آرگن کی جس کو ریسائکلنگ اورٹوفوجی کا ذکر ہو چکا ہے یعنی سارے باڈی کے سیل خراب سیل لنگڑے لولے ٹو پوٹے سیل ان کی ریسائکلنگ ہوتی نئے بنتے ہیں اس میں فالتو چربی جو ہے اس کی بھی ریسائکلنگ ہوتی ہے وہ بھی لوز سکن جو ہے وہ بھی نکلتی ہے اس کی ہوتی ہے یہ بہت نمبر دو نیند میں دوبارہ پھر وہ ذکر کر چکے ہیومن گروتھ ہارمون بڑھتا ہے نیند میں بہت اور جس سے فیٹ برن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نیند میں کورٹیسول ہارمون کم ہوتا ہے جو اگر نہ کم ہو تو وہ فیٹ کو برن ہونے سے روکتا ہے کورٹیسول ہارمون کس صورت میں زیادہ ہوگا آپ کو آپ نیند نہیں لیں گے دو تین میں تک جاگ رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کا سٹریس ہوتا ہے اس سے ہی ہارمون بڑھتا ہے اور دو تین میں تک جاگ رہے ہیں تو لازمان آپ کچھ کھائیں گے بھی جس سے پھر ایکسٹرا کیلوریز اور ایکسٹرا فیڈ بنتی ہے تو اس لیے نیند بہت ضروری ہے تاکہ گروتھ ہارمون بڑھے اور کورٹیسول ہارمون کم ہو اور باڈی کی ریسائکلنگ بھی ہو تو نیند کتنی ضروری ہے یہ سب کو پتہ ہے بچوں میں نیند زیادہ ضروری ہوتی ہے ایڈلٹس میں تقریباً آپ سمجھیں سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند مل جائے تو اچھا ہے یہ زیادہ تر رات میں ہونی چاہیے دوپیر کی نیند بھی اگر کئی بھی جس کو پاور نیپ کہتے ہیں وہ لے لیں وہ بھی تھوڑا ذرا آپ کو ہیلپ کرتی ہے تو ناظرین یہ وہ تین چیزیں تھیں حیران مت ہوئے بہت سادہ سی چیزیں ہیں لیکن اتنی پاورفل ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کی ویٹ کے لیے اور اس کے جو دوسرے فوائد ہیں وہ بھی آپ کو وہ بورٹ پہ شوٹ کر کے دکھائیں گے تینوں چیزوں کے وہ بھی دیکھ لیجئے گا تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے جلدی نہیں ہے تو آپ یہ تینوں چیزیں شروع کریں اس کا فوراں ریزلٹ نہیں آئے گا تھوڑا انتظار کریں خاص کر فاسٹنگ اور ایکسرسائز کا ریزلٹ تھوڑا سا آتے ہوئے ٹائم لگتا ہے تو اس پہ جمع رہے ہیں بے فکر رہے ہیں اس کا ریزلٹ ضرور آئے گا چونکہ اللہ کی سنت میں اللہ نے جو چیزیں رکھی ہیں جس طرح خارجی کائنات چلتی ہے جس طرح موسم چلتے ہیں اسی طرح باڈی کے سیلز کے سسٹم بھی چلتے ہیں اور یہ انہی سسٹمز کو بتایا ہے آپ کو جو چلتے ہیں اس کا ریزلٹ ضرور آئے گا جلدی نہیں ہے تو تین چار کیجی پانچ کیجی ہر مہینہ کم کرتے رہے اگر آپ کو جلدی ہے کسی وجہ سے کرنا تو پھر آپ کا ریپیڈ ویٹ لاؤس بھی کرائے جا سکتا ہے جس میں آپ ویڈیو چینل پہ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے اس پہ دیکھ لیں کہ چالیس دن میں آٹھ سے بارہ کیجی تک آپ یہ تین ہتھیار لے کے چلیں گے اپنے ساتھ ریگلرلی کریں گے تو آپ کا موٹاپا بھی کنٹرول رہے گا بہترین صحت لمبی جوانی سب اس کے فوائد ابھی دکھاتے ہیں اور آپ کا اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے بلکہ اس میں آپ کے پیسے بچ رہے ہیں یہ ہے ایکسرسائز کے موٹاپے کے علاوہ دوسرے فوائد جو صرف آپ کو دکھا رہا ہوں ان پہ کبھی اور ذکر ہوگا ناظرین موٹاپے کے علاوہ روزے کے جو دوسرے فوائد ہیں ان کا صرف یہ ذکر کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں نیند کے موٹاپے کے علاوہ جو دوسرے کچھ چند فوائد ہیں وہ یہاں پہ آپ کو بورٹ پہ دکھا رہے ہیں ان کو دیکھ لیں موٹاپے کے علاوہ موٹاپے کے علاوہ ناظرین یہ سب تین چیزیں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا یہ کریں ضرور کریں دیفنیٹل فائدہ ہوگا اگر آپ پہلی بار یہ میرا چینل دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل دبائیں تاکہ بہت سی میری ویڈیوز ویٹ لاؤس پہ اور انٹی ایجنگ پہ بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی تاکہ آپ سے کچھ مسنا ہو موسیقی